اسلام علیکم ناظرین میں راجہ عاطف ظلفکار آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین آج کا ہمارا پرگرام انتہائی اہم ہے انتہائی اہم اس حوالے سے ہے کہ نہ صرف پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی تازہ لہر ہے اس پہ ہم بات کریں گے بلکہ اس لہر کے ذریعے پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جاری ہے آج جو اہم خبر ہم آپ کے سامنے بریک کر رہے ہیں وہ خبر یہ ہے کہ جو لاہور میں ایک بم دماغہ ہوا جو مبینہ طور پر حافظ سعید کے گھر سے چند قدموں کے فاصلے پر ہوا اس کے حوالے سے کیا تفتیش ہوئی کیسے تفتیش ہوئی کس بندے کا کتنا کردار تھا اور سب سے اہم بات وہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے اس کے حوالے سے بھارت نے انویسٹمنٹ کتنی کی ہے بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی راہ نے کتنی انویسٹمنٹ کیا اور وہ کیسے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے لوگوں سے رابطے کر رہی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بنائے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل ایک آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو فوری دور پر اس کو نوٹفکیشن آپ کو موصول ہو سکے تو پروگرام کا باقیت آغاز کرتے ہیں جناب کالدن تنظیم کے سربراہ حافظ سعید صاحب جنہیں مختلف عدالتوں سے سزائیں ہو چکی ہیں مختلف مقدمات میں اور ان کو ان کے گھر کو سب جیل کرا دیا گیا ہے لاہور میں جس مقام پر ان کا گھا رہا ہے اسے چند قدم کے فاصلے پر یہ بم دماکہ ہو جب یہ بم دماکہ ہوا تو یقین پاکستان کے جتنی قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں حکومت ہے انٹیلیجنس ایجنسی ان صاحب میں کھلپلی مچ گئی اور اس کی انتہائی باریک بینی سے تفتیش کا آغاز کیا گیا آج اپنے ہم آپ کو ہی بتائیں گے کہ یہ تفتیش کیسے ہوئی کون سا شخص اس میں کتنا انوار تھا وزیراعالہ پنجاب نے یا آئی جی پنجاب نے یا جو معاون خصوصی پر رہے پنجاب ہیں انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ جی بندے گرفتار ہو گئے ہیں اور اپنے ٹیز کر لیا لیکن ہم آپ کو اب سے مزید ڈیٹیل بتانے لگیں کہ یہ کب کب تفتیش کیسے پہنچی اور کس کس بندے کا اس میں کتنا رول تھا تو ناظرین یہ ومدھما کا ایک کالے رنگ کی ٹویٹا کرولا گاڑی جو آہ موڈل جو تھا اس کا دوزار دس کا تھا وہ نمبر اس کا الی بی ڈبل نائن ٹو ایٹ تھا اس کے ذریعے کیا گیا آہ یہ گاڑی جو ہے دوزار دس میں آہ خریدی تھی زفراللہ نامی شہری نے زفراللہ نامی شہری نے یہ گاڑی خریدی تو دوزار دس میں ہی یہ گاڑی برامت ہونے کے بعد اسی زفراللہ نے عدالت کے ذریعے سپرداری پر یہ گاڑی حاصل کر لی اور پھر یہ اس کو یہ جب یہ واقعہ ہوا اسے تین روز قبل اس نے یہ گاڑی فروخت کی اور گاڑی حافظہ بعد سے چنیوٹ منتقل ہو گئی اور چنیوٹ میں ڈیویڈ نامی شخص جس کا اصل نام پیٹر ہے اور کراچی کے ریشی ہے اس نے یہ گاڑی خریدی یہ یاد رہے کہ تین دن کے دوران یہ گاڑی تین مرتبہ مختلف ہاتھوں میں بکی اور مختلف جگہ پہ شفٹ ہوئی جو پیٹر نامی شخص ہے کراچی کا جو ریشی ہے جس نے یہ گاڑی خریدی اس نے یہ گاڑی خرید کر اید چند نامی شخص کو دی اید چند نامی شخص جو ہے وہ جھانکہ رہنے والا ہے اور جو جھانکہ رہنے والا شخص ہے وہ اس گاڑی کو لے کر مردان گیا مردان میں اس گاڑی کو تیار کیا گیا اس کا جو گیس لینڈر ہے اس کے بیچ میں برودی مواد بھرا گیا اور گاڑی میں فکس کیا گیا مردان سے یہ گاڑی آہ بزریا موٹر وے آہ لاہور لائے گئی لاہور میں آہ جہور ٹاؤن میں حافظ سعید کے گھر سے پانچ گھر پیچھے آ کر اکیور بلاسٹ کرنے کے بعد جب یہ گاڑی آہاں پر بلاسٹ ہوگی ملزمان موقع سے فرار ہو گئے آہ جنہیں چوبیس گینٹک اندر لاہور اور آلپنڈی سے گرفتار کیا گیا آہ اس حوالے سے بتایا یہ گیا ہے کہ اس معاملے میں آہ راہ اور اخوانستان کی ایک جو خفیہ جنسی ہے انڈی اے وہ ملوث بتایا جاتے ہیں اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جناب راہ نے پاکستان میں جو دہشت گدی کے لیے تین سو پچاس ملین ڈالر کا بجٹ مختص کیا ہے اور یہ بجٹ مختص کیا گیا اور اس کے بعد یہ ان کی پہلی کاروائی تھی پاکستان کے اندر جو کے پکڑی گئی ہے اس سے پہلے گاڑی جن دو افراد کے آتوں میں بکی ان میں سے ایک کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ وکیل ہے اور دوسرا جو اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ ایک پولیس افراد ہے لیکن انہوں نے گاڑی جب آگے بھی دی تو یقین ہے ان کا اس معاملے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کا اس میں کنسر نہیں رہا ایک سہولت کار بھی باقی ہے جس کے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اب ہم آتے ہیں جو اس پاکستان کے اندر جو اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ ہے جس کو استعمال کیا گیا اس سارے معاملے میں یہ جو پیٹر پال انتھنی ڈیوٹ اس کا پورا نام ہے اس کا تعلق محمود آباد کراچی سے ہے یہ گلی نمبر اکیس کا رہیشی ہے پچھلے بیس سال سے یہ روزگار کے سلسلے میں بیرین میں تھا اور جب یہ کرونا کی وباہ یہ لوگ برزگار ہوئے تو اس کا بھی کام ٹھپ ہو گیا اور یہ واپس پاکستان اگر پاکستان آ کر جو اس نے کام چروع کیا وہ ہوتلنگ کے ساتھ وہ وابستہ ہوا اور ہوتلنگ کے ساتھ وہ اس سینس میں وابستہ ہوا کہ وہ ہوتلوں میں سپلائی کا کام کرتا تھا مختلف اشیاء کی ڈیلیوری کا کام کیا کرتا تھا لیکن جہاں پر ایک اور پرسرار کردار انٹر ہوتا ہے کہ یہ پیٹر پال انتھنی ڈیوٹ جب بھی لاہور آتا تھا تو وہاں پہ وہ کرن نامی ایک خاتون اس کے ساتھ ہوتی تھی اور وہ کرن کے ساتھ ہی ہوتل میں سٹے کرتا تھا اس کرن کو بھی سارے معاملے کے اندر گرفتار کیا گیا ہے اور پیٹر جو ہے اسی دوران کسی کام کے سلسلے میں دبئی گیا دبئی میں جب اس کے ساتھ پہلی مرتبہ را کے کچھ حکام نے کچھ حفیشز نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کو اپنے ساتھ کام کرنے کے بدلے میں اچھی خاصی رکم کی آفر کی وہ رکم اتنی پرکشش تھی کہ پیٹر نے جو فوری طور پر اس پر حامی بھر لی اور ان کے ساتھ کام کرنے لگا جو پہلا کام پیٹر کے ذمہ لگایا گیا وہ یہی کام تھا وہ یہ تھا کہ حافظ سعید صاحب کے گھر کے باہر بم دھماکہ کرنا تھا چونکہ اور یہ خاصاں دن بھی اس میں وہی رکھا گیا جس دن ایف ایٹی ایف کا اجلاس تھا اور پاکستان گریل لسٹ میں تھا اسی دن یہ سارا کروائی کی گئی تاکہ پاکستان کو بدرام کیا جا سکے اسی طرح پتہ یہ چلایا کہ اس ساری کروائی کی جو منصوبہ بندی ہے وہ دبئی میں ہوئی اور دبئی سے اس کام کو سارا کنٹرول کیا جا تھا پاکستان کے اندر اس مشن کو اور یہ جس بندے نے یہ وہاں پہ بیٹھ کے پلان ترتیب دیا تھا دبئی میں اس کا نام پتہ چلا کہ سمی اللہ ہے سمی اللہ جو ہے اس نے بم دھماکے کے بالے دن بھی وہ پیٹر پال انتھونی ڈیوٹ کے ساتھ رابطے میں تھا اس بم دھماکے کا پلان بڑی باریکی سے بنایا گیا اور اس میں کوشش کی گئی کہ اس کو فول پروف رکھا جائے اور چنانچہ یہ گاری آپسہ بات سے خریدی گیا یہ گاری چونکہ ماضی میں چوری ہو چکی تھی لہٰذا اس گاری کو پیٹر پال ڈیوٹ نے اپنے دوست سجاد حسین کو دیا جو اس کو مردان لے جانے کو کہا سجاد حسین پیٹر کا دس سال پرانا دوست تھا جس کو پیٹر نے اپنے ساتھ اس پلان میں شامل کیا اور پھر اس کا تعلق جو یہ سجاد حسین جو اس گاری کو لے کر مردان گیا اس کا تعلق جو ہے وہ منڈی بہاودین سے تھا سجاد اور کرم دونوں اس گاری کو لے کر جو ہے وہ گجنہ والا سے مردان گئے اور مردان میں ایک میکینک تھا جس کا نام تھا زیا خان اس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا اور اس کے ذریعے انہیں گاری کے سلینڈر میں جو ہے بارودی مواد فٹ کرایا اور اس کی گاری کی ڈیگی کو لاک کروا دیا گاری کی ڈیگی کو لاک کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی جگہ پر چیکنگ ہو جائے اور پولیس یہ کہے کہ آپ گاری کی ڈیگی کو کھولیں تو وہ یہ کہہ بہانہ بنا سکے جی گاری کی لاک خراب ہے ڈیگی خراب ہے تو اس اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ان کو شک کا فائدہ مل جو اور پولیس ان کو جانے کی جاز دے دے کہ اب ڈیگی تو کھول نہیں رہی تو مجبوری اب گاری کو ہم چیک نہیں کر سکے تو یہ ایک انہوں نے ایک ٹیکنیک استعمال کی اور اس پر لازمی بات ہے کہ جب پسلی سیٹ پر ایک خاتون بھی بیٹھی ہو تھی تو یقینا پولیس کو اس طرح شک نہیں جاتا کرن اور سجاد جو ہے وہ بابو صاحبو انٹرچینج کے ذریعے لاہور کے اندر داخل ہو اور جب ایک پکٹ پر گاڑی سلو ہوئی گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا گیا لیکن گاڑی کے اندرے خاتون جو کرن تھی جو سارے معاملے میں ملوث تھی اس کو دیکھ کر پولیس نے گاڑی کو آگے جانے کے اشارہ کر دیا اور یوں گاڑی جو ہے وہ پولیس کی اس پکٹ کو بہ آسانی کراس کر گئی جہاں پر ایک اور شخص انٹر ہوا ہے وہ شخص جس کا نام عید گل تھا اور عید گل وہ شخص ہے جس نے جا کے گاڑی کو وہاں پہ پارک کرنا تھا جہاں پہ یہ بلاسٹ ہوا تو یہ عید گل نے ان کو جوائن کر لیا اور عید گل نے گاڑی کو آہ کنال روڈ سے ڈاکٹر ہسپیٹل اور پھر جنہ ہسپیٹل کے باہر سے ہوتا ہوا جہور ٹاؤن میں مطلبہ مقام تک پہنچا اور گاڑی کر کے پارک کرنے کے بعد یہ شخص فوری طور پر جو پشاور والی آہ گاڑیاں جو براستہ موٹر میں چلتی ہیں لاور سے اس میں بیٹھ کے پشاور کی طرف روانہ ہو گیا اس دماغے کے بعد جب یہ بہت زیادہ شور مچ گیا اور اس کے حوالے سے چونکہ لاور کے اندر اس کے اندر کوئی جسے کہتے ہیں فوٹ پرنٹس نہیں پائے جاتے تھے تو اس کو پھر فیصلہ کیا گیا کہ جیو فینسنگ کے ذریعے علاقے میں اس اس معاملے کی تفتیش کا آغاز کیا جائے کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ آئیسی سوقت موجود نہیں تھی جیو فینسنگ کے ذریعے پھر وہاں اس دن اس جگہ پر جو لوگ موجود تھے جو سگنلز آ رہے تھے جو نمبر چل رہے تھے ان تمام کو ٹیس کرتے کرتے جو ہے ہمارے ملک کی ایجنسیاں اور تفتیشی دارے جو ہے وہ ملزمان تک پہنچی اور جب ایجنسیاں پہنچی تو ان کو پتا چلا کہ پاکستان کے اندر جو اس دماغے کا سب سے جیسے کہتے ہیں کہ سٹار ایکیوزڈ اور جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ پیٹر پال ڈیورڈ تھا اور پیٹر پال ڈیورڈ کو گرفتار کی گیا اس کے بعد کراچی سے اس کے سالے اور اس کے بیٹے کو بھی راست میں لیا گیا اور حافظہ بات سے اس گاری کو بیچنے والے شخص کو بھی راست میں لیا گیا اس کے بعد کرن بھی گرفتار ہو گئی پھر جناب سجاد حسین کو منڈی پاودین سے گرفتار کیا گیا اور سجاد حسین کے بعد اس کے نشاندہی پر جو وہ مکینک تھا مردان والا جس کا نام زیا خان تھا اس کو بھی راست میں لے لیا گیا اور پھر اس کے بعد جو سب سے آخری گرفتاری ہوئی اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں وہ جو اس میں وہاں پہ گاڑی کو وہاں پہ پار کر کے پشاور نکل جانے والا شخص تھا وہ تھا عید گل عید گل کو راول پنڈی میں گرفتار گیا گیا راول پنڈی میں اس کو رواعت اور اسلامباد کو جو ٹی چوک ہے اس کے دنمیانی علاقے سے گرفتار کیا گیا اس وقت جی جو جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سارے واقعے میں کسی نے کسی طرح اپنا کوئی نہ کوئی کردارہ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ سمیولہ مسلسل دبائی سے ان کے ساتھ ٹچ میں تھا ان کو ہدایت جاری کر رہا تھا ان کو ہینڈل کر رہا تھا اور سب سے زیادہ مشکل نے جنسیوں کو اس سسلے میں پیش آئی کہ یہ جو پیٹر پارڈیوڈ تھا اس کا کوئی ماضی میں کرمنل ریکارڈ نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم یہ کیا سکیں کہ شاید کو پرانے ریکارڈ جی آفتگان کو ٹیک کیا گیا اور اس کے بات یہ گرفتار کیا گیا ان کو ٹوٹل جو ہے پاکستان کی جنسیوں نے جیو فینسنگ کی مدد سے جدی ٹکنالوجی کے استعمال کی مدد سے گرفتار کیا گیا اور ایک اتنا بڑا واقعہ پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش اسے ڈسکلوز کیا گیا اور اس سارے معاملے کو ٹریز کر کے چندی گھنٹوں کے اندر اندر اتنی بڑی تفتیش کو مکمل کیا گیا اور کروائی کی گئی اب ہمیں معلوم ہے کہ ابھی ایک شخص جو ہے وہ اس معاملے میں اس کے گرفتاری رہتی ہے جس کا نام جو اسکیورٹی ریزنز کی وجہ سے آہ سامنے نہیں رہا جا رہا اور ہمارے ملک کے جنید جنسیاں ہیں پولس کے ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ تمام کے تمام اس شخص کی گرفتاری کے لیے اپنی کوشش کریں بہرحال جو اس کیس کے جو مرکزی گردار تھے وہ ان کو گرفتار آہ کر لیا گیا ہے آہ ناظرین ہمارے آج کے اس کے پروگرام کے ذریعہ آپ کو جو تفتیش تھی اس کی ہم نے آپ کو لمہ بلمہ بتایا کہ کیسے وہ گاری جس میں بلاسٹ ہو وہ گاری کہاں سے اس گاری کے پچھلا کیا رکار تھا اور کس نے وہ خریدی کس کو دی جو بندہ پاکستان کے در ماسٹر مائنڈ تھا اس کے ساتھ رہا نے کیسے رابطہ کیا اور لاہور آہ لاہور میں جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تو دبائی سے کون سا شخص اس کے ساتھ رابطے میں تھا وہ ہم نے سارا کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور اب جو ہے وہ آہ امید ہے کہ یہ جو اتنی ہیوج انویسٹمنٹ رہا نے کی ہے ان کو سمجھ آگی ہوگی کہ جتنی مرضی انویسٹمنٹ کر لیں پاکستان کے اندر جو تفتیشی ادارے ہیں وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہونے والی کسی کروائی کو آہ وہ ٹریس بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو پکر بھی سکتے ہیں اور ایسی تمام معاملات کو روک بھی سکتے ہیں آج کے پوگام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ